مراد خان، حاشم خان اور سکندر علی کو لے کر ایک کوٹھری میں بیٹھ گیا اور تینوں بدلی ہوئی صورتحال پر غور کرنے لگے۔ سکندر علی کہنے لگا یہ خبر کانتی لال کو بھی ہو جائے گی کہ سیٹھ اگروال اصل میں مسلمان تھا اور اسے پولیس نے جاسوسی کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ مراد خان بولا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس صورت میں پڑھ سکتا ہے اگر کانتی لال نے عمران کو خود خفیہ کوٹ نمبر بتا دیا ہوتا مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کانتی لال اپنی جگہ پر مطمئن ہے کہ اس کا خفیہ کوٹ نمبر اس کے پاس محفوظ ہے اور اس بارے میں اس نے عمران کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ حاشم خان نے کہا ویجے وارا میں پرانے گھاٹ والا ٹارچر سینٹر بڑا اہم ٹارچر سینٹر ہے اور خطرناک مجرموں کو اسی ٹارچر سینٹر میں لے جا کر پچھ کچھ کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران کو بھی اسی ٹارچر سینٹر میں رکھا جائے گا۔ مراد خان بولا اس کی تصدیق اپنے سرفروش کل تک کر لیں گے۔ سکندر نے کہا اگر فرض کر لیا عمران کو اسی پرانے گھاٹ والی عقوبت گاہ میں رکھا گیا تو وہاں سے اسے نکالنے کے لیے کونسی ترقیب کارکر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس ٹارچر سینٹر میں چاروں طرف پندرہ فٹ اونچی پختہ دیوار ہے جس پر واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی پولیس کی بھاری نفری وہاں دن رات موجود ہوتی ہے۔ مراد خان بولا سیکیورٹی گارڈ اور پولیس کی نفری تو ہر ٹارچر سینٹر میں ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس نے حاشم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حاشم خان تم یہ معلوم کرو کہ پرانے گھاٹ والے ٹارچر سینٹر میں داخل ہونے کے بعد عمران کو نکال لانے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ حاشم خان بولا میں صبح پہلا کام یہی کروں گا۔ سکندر علی کہنے لگا وجہ وارہ کے بعد دوسرا بدنام زمانہ ٹارچر سینٹر حیدر آباد میں ہے جس سے ہم اب واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران کو پولیس وہاں لے جائیں۔ مراد خان بولا ہمیں اپنے اپنے طور پر اس کا سراغ لگانا ہوگا کہ عمران کو پولیس کہاں لے جاتی ہے اس کے بعد ہی ہم کوئی حکمت عملی دائے کر سکیں گے۔ رات کے ایک بجے کے بعد یہ لوگ وہیں کوچڑی میں لیٹ کر سو گئے۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ دوسرے روز خفیہ کمینگاہ کے سرفروش اپنی اپنی ڈیوٹی پر نکل گئے۔ حاشم خان بھی چلا گیا۔ سکندر کو مراد خان نے اپنے پاس ہی رکھا۔ دوپہر تک سارے مجاہد اپنے اپنے طور پر سراغ رسانی کرنے کے بعد گمینگاہ پر واپس آ گئے۔ ان سب کی زبانی معلوم ہوا کہ امران کو پولیس پرانے گھاٹ والے ٹارچر سنٹر میں لے گئے۔ ایک گھنٹے کے بعد حاشم خان آ گیا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ امران اس وقت پرانے گھاٹ والے ٹارچر سنٹر میں ہے اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مراد خان نے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پرانے گھاٹ والے ٹارچر سنٹر میں اپنا کوئی ہمدرد موجود ہے؟ ایسا ہمدرد کے جس پر ہم بھروسہ بھی کر سکیں۔ حاشم خان کہنے لگا یہ میں آج شام تک معلوم کر لوں گا۔ مراد خان نے کہا لگتا ہے ہم لوگ دیر کر رہے ہیں ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہے۔ تمہیں ہر حالت میں آج شام تک یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پرانے گھاٹ میں ہمارا کوئی قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں۔ حاشم خان اسی وقت چلا گیا۔ سکندر نے کہا سر میرا خیال ہے کہ اس ٹارچر سنٹر میں اپنا کوئی آدمی نہیں ہے۔ مراد خان بولا یہ تم بھی جانتے ہو سکندر علی کے اندھرہ پردیش میں مسلمانوں کی ابھی تک اکثریت ہے۔ اور میری طلا کے مطابق پرانے گھاٹ کے ٹارچر سنٹر میں کچھ مسلمان ملازم ہیں۔ اگر ہمارا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو ہم کسی قابل اعتماد مسلمان ملازم کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں۔ سکندر نے جواب دیا اس میں وقت لگ سکتا ہے اور وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں۔ مراد خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ حاشم خان کے آنے کے بعد ہوگا۔ ممکن ہے حاشم خان کسی اپنے آدمی کا سراغ نکال کر لے آئے اور ایسا ہی ہوا۔ شام کو حاشم خان آیا تو وہ بہت پر امید دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تینوں ایک کوچھٹی میں بیٹھ گئے۔ مراد خان نے پوچھا حاشم خان لگتا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر لائے ہو۔ حاشم خان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے پرانے گھاٹ والے ٹورچر سنٹر میں اپنا ایک آدمی موجود ہے۔ مراد خان بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ آدمی کون ہے؟ حاشم خان نے کہا اسے ہم سب جانتے ہیں اور ہماری تنظیم کا بڑا پرانا اور تجربہ کار مجاہد ہے۔ جب حاشم خان نے اس مجاہد کا نام بتایا تو مراد خان اور سکندر کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس مجاہد کا فرضی نام کمال ہے۔ مراد خان نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کمال بیگ آج کل پرانے گھاٹ ٹورچر سنٹر میں کام کر رہا ہے۔ حاشم خان بولا وہ پہلے ویجے وارا کے بڑے ہسپتال کی ڈسپنسری میں تھا مگر پچھلے ایک سال سے وہ پرانے گھاٹ والے ٹورچر سنٹر کی ڈسپنسری میں پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ سکندر نے پوچھا کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ حاشم خان نے جواب دیا بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب میں نے اس سے عمران کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ہاں ہمارے ٹورچر سنٹر میں ایک پاکستانی جاسوس کو لائے گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اس کا حلیہ بتایا جو عمران کا ہی تھا۔ مراد خان نے حاشم سے کہا حاشم کیا اس وقت تم کمال بیک کو یہاں لاسکتے ہو؟ گاڑی تمہارے پاس موجود ہیں؟ حاشم بولا کیوں نہیں میں ابھی جا کر لیاتا ہوں۔ مراد خان نے کہا یہی بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کمال بیک کے ساتھ ساری بات زبانی ہو تم ابھی نکل جاؤ۔ حاشم خان اسی وقت خفیہ کمینگاہ سے نکل گیا۔ مراد خان سکندر سے کہنے لگا سکندر میں اس مجاہد کمال بیک کو جانتا ہوں۔ یہ ہماری کمینگاہوں میں کبھی نہیں آیا۔ یہ ہمارے ان سرفروشوں میں سے ہیں جو باہر رہ کر ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور جن سے ضرورت کے مطابق کبھی کبار ملاقات ہو جاتی ہے۔ سکندر نے کہا سر یہی وجہ ہے کہ میں نے کمال بیک کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مراد خان بولا بڑا غازی مجاہد ہے۔ دس بارہ برس سے ہماری خفیہ تنظیم میں شامل ہے۔ ضرورت کے وقت ہماری تنظیم کو بڑی مفید معلومات مہیا کرتا ہے۔ عمر پچاس سال سے اوپر ہے۔ بڑا کم سخن اور نماز روزے کا پابند اور اپنی ڈیوٹی کا پکاور کر ہے۔ اس وجہ سے اس پر کبھی کسی کو شک نہیں ہوا۔ وہ لوگوں سے ملتا ملاتا بھی بہت کم ہے۔ سکندر نے سوال اٹھایا سر کمال بیک جیسا کہ ہاشم خان کی زبانی معلوم ہوا ہے بڑے ہسپتال کی ڈسپنسری میں کام کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ پرانے گھاٹ والے ٹورچر سنٹر میں بھی ڈسپنسری میں ہی کام کر رہا ہوگا۔ اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں؟ مرات خان بولا مجھے معلوم ہے کہ کمال بیک بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی ڈسپنسری میں ہیڈ ڈسپنسر تھا۔ اور یہاں ٹورچر سنٹر کی ڈسپنسری میں بھی وہ چیف ڈسپنسر ہوگا۔ اب کمال بیک کی آنے کے بعد خود اس کی زبانی ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد حاشم خان کمال بیک کو لے کر آ گیا۔ ترمیان قد کا دبلہ پتلا اتھیڑو مر آدمی تھا۔ آنکھوں پر نظر کی اینک لگی تھی۔ آنکھوں میں بڑی زہانت کی چمک تھی۔ اس نے خدر کی بادامی رنگ کی پرانی سی اچکن کے ساتھ خدر ہی کا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ سر پر خدر کی ہی میلی سی ٹوپی تھی۔ شکل سے وہ مسلمان نہیں لگتا تھا لیکن وہ اپنی خفیہ تنظیم کے لیے جو فرائز انجام دے رہا تھا ان کا تقاضہ تھا کہ وہ شکل و صورت سے مسلمان نہ ہی لگے۔ کمال بیک مراد خان سے گلے لگ کر ملا۔ مراد خان نے اس کا سکندر سے تعرف کروایا کہ یہ اپنا ایک جیالہ مجاہد ہے۔ اتنے میں وہاں ایک مجاہد جائے سے بھری چینک اور چار پیالیاں رکھ کر چلا گیا۔ سکندر چائے بنانے لگا۔ کمال بیگ نے گانتھی کیپ اتار کر اچکن کی جیب میں رکھلی اور مراد خان سے کہا۔ ہاشم خان نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ ایک رات پہلے ہمارے ٹارچر سنٹر میں ایک پاکستانی جاسوس کو نیام پلی پولی سٹیشن سے منتقل کیا گیا ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ جب اسے جس کا نام ہاشم خان نے امران بتایا ہے ٹارچر سنٹر کی کوٹھری میں لائے گیا اور ٹارچر سنٹر کا ڈاکٹر پرکاش مہتا اس کے میڈیکل چیک اپ کے لیے گیا تو میں ڈاکٹر مہتا کے ساتھ ہی تھا۔ ٹارچر سنٹر میں جب بھی کوئی جاسوس یا خطرناک مجرم لائے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے تاکہ ٹارچر سنٹر کے چیف ریٹائرڈ میجر کرشن کپور کو معلوم ہو سکے کہ مجرم کو پہلے ہی سے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں۔ ڈاکٹر پرکاش مہتا جب مجرم کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو مجھے ساتھ ضرور لے جاتا ہے تاکہ اگر وہ مجرم کے لیے کوئی دوا تجویز کرے تو میں وہ دوائی مجرم تک پہنچا دوں۔ چنانچہ اس طرح سے مجھے عمران کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اتنا کہہ کر کمال بیگ چائے پینے لگا۔ مراد خان نے کہا کمال بیگ یہ آدمی عمران ہمارا خاص مجاہد اور کمانڈو ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اسے ٹارچر سنٹر سے فرار کروانا ہے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو۔ کمال بیگ اپنی نظر کی اینک کو ناک پر ٹھیک طرح سے جماتے ہوئے بولا۔ یہ میرے لیے ابھی بتانا مشکل ہے۔ مجھے دو ایک دن موقع دیں۔ اس کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مراد خان خاموش ہو گیا۔ سکندر علی اور حاشم خان بھی خاموش تھے۔ چائے کی پہلی نیچے رکھتے ہوئے مراد خان نے کہا کمال بیگ ان دو ایک دنوں میں تو عمران کو ٹارچر کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس ٹارچر سنٹر میں تو پاکستانی اور کشمیری مجاہدوں کے ساتھ درندگی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کمال بیگ نے آہستہ سے کہا پہلے دو تین دن تک مجرم پر زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا۔ اس سے بڑے نارمل طریقے سے پچکچ کی جاتے ہیں۔ اسے مختلف قسم کے لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے ایڈریس بتا دے اور یہ بتا دے کہ وہ کس مشن پر بھارت میں داخل ہوئے ہیں تو اسے انعام و اکرام دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسے پاکستان جانے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ طریقہ دو تین دن تک جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر مجرم اس پر بھی کچھ نہ بتائے اور اپنی زبان بند رکھے تو اس پر آہستہ آہستہ تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حاشم خان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عمران کو اس طوران کسی دوسرے ٹارچر سنٹر میں منتقل کر دیں مثال کے طور پر ہیدر آباد لے جائیں۔ کمال بیگ نے اپنی اینک کا ایک شیشہ صاف کرتے ہوئے کہا اس ٹارچر سلسے کوئی زندہ مجرم مشکل سے ہی گیا ہے۔ عام طور پر اس کی لاش ہی جاتی ہے۔ سکندر نے فوراں کہا لیکن چچا ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مجاہد کی جہاں سے لاش ہی نکلے۔ کمال بیگ بولا خدا نہ کرے یہ تو میں بھی نہیں چاہتا تم لوگ فکر نہ کرو مجھے ذرا حالات کا جائزہ لینے دو مجھ سے جو ہو سکا کروں گا ضرور کروں گا۔ اس کے بعد کمال بیگ چلا گیا۔ حاشم خان نے مراد خان کی طرف دیکھ کر کہا کیا خیال ہے تمہارا مراد؟ مراد خان نے کندے ہلاتے ہوئے کہا کچھ کہ نہیں سکتا۔ کمال بیگ ضرورت سے زیادہ محتاط آدمی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سے ضرور کرے گا۔ حاشم خان بولا میرا بھی یہی خیال ہے۔ کمال بیگ تین دن کے بعد آیا یہ تین دن مراد خان حاشم اور سکندر نے بڑی بیچینی سے گزارے۔ مراد خان نے اس کے آتے ہی پوچھا ہمارے آدمی کا کیا حال ہے چچا ان لوگوں نے اس پر زیادہ تشدد تو نہیں کیا۔ کمال بیگ مراد خان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا ابھی تو اسے پیار محبت سے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ٹارچر شروع نہیں ہوا لیکن لگتا ہے کہ دو ایک دن میں شروع ہو جائے گا کیونکہ امران انہیں کچھ نہیں بتا رہا۔ سکندر بولا وہ انہیں کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ مراد نے پوچھا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ کمال بیگ نے جواب میں کہا ہمارے لیے مجرموں سے وہاں ملاقات کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان ان معنوں میں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کوٹھٹیوں میں بند ہوتے ہیں اور ہم دوائی دینے کے بہانے انہیں جب چاہیں مل سکتے ہیں۔ مشکل ان معنوں میں ہے کہ ہمارے ملنے سے وہاں کے لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ اس ٹارچر سل میں کشمیری مجاہدین آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ٹارچر سل کے حکام کو مجھ پر بڑی آسانی سے شک پڑ سکتا ہے۔ مراد خان نے پوچھا پھر تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ کمال بیگ بولا میں عمران کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں میرے وسائل محدود ہیں۔ میں سوشل اعتبار سے بھی اور اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ رات کے وقت پہرے پر موجود گارڈز پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر ڈالوں اور کوٹکی کا دروازہ کھول کر عمران سے کہوں کہ بھاگ جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ خواہش رکھنے کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سکندر نے کمال بیگ کی سائیڈ لیتے ہوئے اس کا حسلہ بڑھانے کے لیے کہا چچا کمال بیگ ٹھیک کہتا ہے۔ مراد خان نے کہا تو پھر کمال بیگ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم نے تو اپنی ساری امیدیں تم پر لگا رکھی ہیں۔ کمال بیگ کہنے لگا میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے کوئی پیغام لکھ کر دے دو تو میں وہ اسے پہنچا دوں۔ حاشم خان اور مراد خان جانتے تھے کہ کمال بیگ اب اس عمر میں نہیں ہے کہ معمول سے ہٹ کر کمانڈو مجاہدوں کی طرح کوئی دلیری کا ایڈونچر کر سکے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ کمال بیگ بال بچوں اور پوتے پوتیوں والا آدمی ہے۔ اور ایک مدت سے وجہ وارہ میں ایک محتاط اور بے ضرر سی گھریلی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا جذبہ حریت اپنی جگہ پر لیکن وہ کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا خاندان اور اس کی آل اولاد کی زندگیاں اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ مراد خان نے یہی فیصلہ کیا کہ کمال بیگ سے اس کی استطاعت کے مطابق کام لینا چاہیے۔ اسی لمحے مراد خان کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ اس نے کمال بیگ سے پوچھا چچا یہ بتاؤ کہ امران کو جس کوچھٹی میں بند کیا گیا ہے اس کا حدو دربہ کیا ہے۔ کمال بیگ بولا یہ عقوبت خانے کے آہاتے کی جنوبی سمت میں ہیں۔ وہاں سے ٹارچر سنٹر کے آہاتے کی دیوار کتنے فاصلے پر ہیں؟ مراد نے پوچھا کمال بیگ نے کہا وہاں سے عقوبت گاہ کے آہاتے کی دیوار میرے اندازے کے مطابق دس فٹ ہی دور ہیں۔ مراد نے پوچھا یہ دیوار کتنی اونچی ہے؟ کمال بیگ نے جواب دیا یہی کوئی تیرہ چودہ فٹ اونچی ہوگی۔ مراد خان نے پوچھا رات کو وہاں سیکیورٹی اور پہرے کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ کمال بیگ کچھ سوچ کر بولا اس ٹارچر سنٹر میں کل آٹھ کوٹڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں۔ درمیان میں سات فٹ چوڑی رہداری ہیں۔ رات کے وقت چار پہرے دار چل پھر کر پہرہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں۔ ہاشم خان نے پوچھا کیا یہ لوگ فوجی ہوتے ہیں؟ کمال بیگ نے کہا نہیں یہ ٹارچر سل کے ہی ملازم ہوتے ہیں لیکن انہیں تھوڑی سی تربیت دی گئی ہوتی ہے اور وہ خاکی وردی میں ہوتے ہیں۔ مراد خان نے پوچھا رات کے وقت ٹارچر سل کے آہاتے میں اور کہاں کہاں پہرہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کمال بولا چار پہرے دار دو بڑے گیٹ پر ہوتے ہیں۔ گیٹ کا سلاخوں والا دروازہ رات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دو پہرے دار گیٹ کے اندر کی جانب اور دو پہرے دار گیٹ کے باہر کی جانب پہرے پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو پہرے دار آہاتے کی دیوار کے اندر کی جانب گشت لگا کر پہرہ دیتے ہیں۔ ہاشم خان نے کہا سنا ہے اس ٹارچر سل کے آہاتے کی دیوار پر وچ ٹاور بھی ہیں جہاں سپاہی مورچہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کمال بیگ نے کہا یہ مچان والے دو مورچے تھے۔ آج سے دو برس پہلے وہاں مشین گنے تھی۔ اس زمانے میں کشمیر کے مہا سے کشمیری مجاہدین کو لائے جاتا تھا۔ مگر اب ان مجاہدین کو ویجے وارا کی بجائے ہیدر آباد کے ٹارچر سنٹر میں لائے جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ مچان والے مورچے بیکار ہو گئے ہیں اور وہاں سے مشین گنے ہٹا دی گئی ہیں۔ مراد خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت صرف آہاتے کے اندر ہی پہرے پر آدمی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج تک اس پرانے گھاٹ والے ٹارچر سل سے کبھی کوئی مجرم یا ملزم فرار نہیں ہوا۔ مراد خان نے کمال بیک سے کہا چچا تمہیں اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم تمہاری پوزیشن کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تم ہماری صرف اتنی مدد کرو کہ ہمیں اس ٹارچر سل کا ایک اندرونی نقشہ لادو۔ تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کونسی کوٹھڑی کس جگہ پر ہے۔ کمال بیک بولا ضرور بنا دیتا ہوں۔ کاغذ پینسل لا کر دو۔ میں کوئی نقشہ نویس تو نہیں ہوں لیکن میرے نقشے سے آپ لوگ سارا اندرونی حدو دربہ سمجھ جائیں گے۔ سکندر علی اسی وقت دوسری کوٹھڑی سے ایک ریجسٹر اور مارکر لے کر آ گیا۔ کمال بیک نے ریجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیا اور اس کے سفید صفحے پر مارکر کی مدد سے سب سے پہلے ٹارچر سل کی چار دیواری بنائی۔ اس کے بعد درمیان میں آمنے سامنے والی کوٹھڑیاں چوکوڑ ڈبوں کی شکل میں بنائیں۔ ان میں سے ایک کوٹھڑی پر نشان بنا کر کہا یہ وہ کوٹھڑی ہے جس میں عمران کو رکھا گیا ہے۔ یہ جنوب کی سمت سے تیسری کوٹھڑی ہے۔ مراد خان حاشم اور سکندر بڑے غور سے اس کے نشان والے نقشے کو دیکھنے لگے۔ کمال بیگ نے لکیروں کی صورت میں ٹارچر سل کا بڑا گیٹ بھی بنایا۔ کوٹھڑیوں کے پیچھے جنوبی سمت اس نے دو چھوٹے گول دائرے بناتے ہوئے کہا یہاں املی کے دو درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے درخت ہیں اور ان کی شاخیں آہاتے کی دیوار پر چکی ہوئے ہیں۔ مراد خان اور حاشم وغیرہ نے ان درختوں کی پوزیشن کو بھی بڑے غور سے دیکھا۔ مراد خان نے کہا یہاں پولیس کی بیرک کہاں ہیں؟ کمال بیگ نے کہا پولیس کی یہاں کوئی بیرک نہیں ہے۔ انہیں رات کو سونے وغیرہ کے لیے ہمارے گیٹ کے پاس ہی دو کوٹھڑیاں ملی ہوئے ہیں۔ یہ لوگ رات کے وقت سوتے ہیں اور اس طوران ان کا اسلحہ بھی ان کوٹھڑیوں میں ہی ہوتا ہے۔ مراد نے پوچھا پولیس کی کل کتنی نفری ہے اور ان کے پاس وہاں ہر وقت کتنا اسلحہ موجود رہتا ہے۔ کمال بیگ نے کہا میرا خیال ہے کہ پندرہ بیس پولیس کے سپاہی ہیں ان میں چھے ساتھ ٹارچر سیل کے اپنے باوردی پہردار ہیں۔ باقی پولیس کے پاس اسلحے کی بھاری تعداد نہیں ہوتی چندے کے پاس ٹین گنے ہیں باقی بندو کے ہیں۔ کمال بیگ سے تمام معلومات لینے کے بعد مراد خان، ہاشم خان اور سکندر نے اپنا پلان تیار کر لیا۔ پہلے روز سکندر علی مشاہداتی مہم پر گیا۔ دوسرے روز ہاشم اور مراد خان خود گیا۔ اس علاقے سے وہ خوب واقف تھا لیکن آج وہ ٹارچر سینٹر کی چار دیواری کا بڑی گہری نگاہ سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ گھاٹ کے عام مزدوروں کے بھیس میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ آہاتے کی جنوبی دیوار کے اوپر املی کے دو درختوں نے اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ ان درختوں کا ذکر کمال بیگ نے بھی کیا۔ مراد خان دیوار کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ اس دوران اس نے دیکھ لیا تھا کہ آہاتے کی دیوار پر درختوں کے جو مضبوط ٹہن چھکے ہوئے تھے وہ دیوار سے کمس کم چھ سات فٹ اونچے تھے۔ دیوار پتھر کی بڑی بڑی اینٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ان میں کہیں بھی کوئی اینٹ اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں مراد خان نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور واپس آ گیا۔ سکندر اور ہاشم اسی کے انتظار میں تھے۔ مراد خان آیا تو تینوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہاشم نے کہا کیا خیال ہے مراد خان؟ مراد خان نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاشم کہنے لگا آہاتے کی دیوار پھاندنے کے لیے میرے خیال میں املی کے درختوں کی مدد لینی پڑے گی۔ مراد خان نے سکندر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ املی کے درختوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مراد خان نے سب سے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ میشن ہمیں رات کی تاریخی میں شروع کرنا ہوگا مگر اس سے پہلے عمران کو اس آپریشن سے خبردار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ فرار ہونے کے لیے تیار رہے۔ ہاشم خان نے کہا یہ پیغام ہم عمران کو کمال بیک کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ سکندر کہنے لگا لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کمانڈو آپریشن کا دن اور وقت تیع کرنا ہے۔ مراد خان بولا جہاں تک وقت اور دن کا تعلق ہے تو میری خیال میں وقت ہمیں رات کے دو بجے کا رکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت گشت کرنے والے پہردار بھی قدرتی طور پر سست ہو جاتے ہیں۔ وہ سوتے تو نہیں لیکن ان پر نیند کا تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آشم نے پوچھا دن کون سا رکھیں؟ مراد نے کہا آج کل چاند رات کے ایک بجے کے بعد غروب ہو جاتا ہے اور انتھیرہ چھا جاتا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو یہ آپریشن کریں گے۔ آج بدھوار ہے ہفتے میں ابھی دو دن باقی ہیں۔ اس طوران ہم عمران کو پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ سب نے مراد خان کی تجویز کو پسند کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے۔ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہل ایکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے۔